امیش پال ہتیاکان کی جان جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے بڑے بڑے کھلا سے سامنے آ رہے ہیں اس ہتیاکان میں اب اس رازدار کا نام سامنے آیا ہے جسے عتیق کی ہر گناہ کی جانکاری کی جس محلہ کی تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی معمولی محلہ نہیں ہے بلکہ مافیا عتیق احمد کی سب سے بڑی رازدار ہے اس محلہ کا نام ہے آئشہ نوری جو مافیا عتیق احمد کے بہن اور گرفتار ڈاکٹر اخلاق کے پتنی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آئشہ نوری کو امیش پال ہتیاکان کی تاریخ اور شوٹرز کے بارے میں کئی مہینے پہلے پتا تھا یہ بات یو پی ایسٹی ایف کی جانچ میں خلاصہ ہوا ہے امیش پال ہتیاکان کے بارے میں آئشہ کو کئی مہینے پہلے کی جانکاری تھی اور یہ بات ایسٹی ایف کی جانچ اور ڈاکٹر اخلاق سے پوچھتاچ میں سامنے آئی ہے ایسٹی ایف اب آئشہ نوری سے پوچھتاچ کرنے میرٹ کے بھوانی نگر علاقے میں ڈاکٹر اخلاق کے گھر پہنچی تو آئشہ نوری پرار ملی اس کا موبائل فون بھی لگاتار بند ہے گھر پر موجود پریوار کے باقی صدس بھی کوئی جانکاری نہیں دے رہا ہے امیش پال ہتیاکان میں ویسٹی ایف اور پولیس نے آئشہ کو اوروپی بنانے کی تیاری کر لی ہے جانچ میں ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ اتیق کے کئی وڑے سوٹرز آئشہ سے ملنے میرٹ آتے تھے میرٹ میں جس طریقے سے بمباج گھڑو آئیشہ کے گھر رکا آئیشہ کے پتی ڈاکٹر اخلاق سے گلے ملا اور اس کے بعد جو وہ میرٹ سے گیا تو آئیشہ نے اس کے دوسری سرنش طریقہ اززام کیا یہ بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ساجش کے جڑے بہت گہ رہی ہیں مافیا اتیق احمد کے پریوار کا ایک سنسنی کھیج ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں اتیق احمد کی پریوار کی کئی سدس سے تابر تور فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دی رکھی ہیں ڈائی مینٹ کا ایک ویڈیو حیران کرنے والا پندال کے نیچے ایک ساتھ کئی لوگ کھڑے ہیں اور تابر تور فائرنگ کر رہے ہیں سبھی کے پاس ترہ ترہ کی بندوقیں ہیں اور سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر گولیاں چلا رہے ہیں اس فائرنگ خود میں اتیق احمد کا پریوار بھی شامن ہے مافیا اتیق کا بھائی اشرف اور ناوالی گیٹے کے ساتھ ہی گیروں کے کئی گھرگے گولیاں پر ساتھے نظر آ رہے ہیں تقریباً ڈائی مینٹ کے اس ویڈیو میں ڈیر سو راؤنگ سے زیادہ فائرنگ ہوئی یہ ویڈیو سات سال پرانا اس وقت کا بتایا جا رہا ہے جب سال 2016 میں مافیا اتیق احمد کے سالح کی شادی تھی جوسی علاقے کے ملاوہ گاؤں میں ہوئی شادی سماروں میں مافیا کا پورا پریوار شامن تھا حالانکہ سامنے آئے ویڈیو میں اتیق احمد دظر نہیں آ رہا ہے اس پورے ویڈیو میں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں فائرنگ ہو رہی ہے اس کے سامنے اتیق کا بھائی اشرف بھی بیٹھا دکھ رہا ہے فائرنگ کے بیچ اتیق احمد کا بیٹا اپنے چاچا اشرف کے باس آتا ہے اور پھر اشرف اپنی پسٹل لوٹ کر کے اسے پھکڑاتا ہے جس کے بعد دوپی فائرنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پہلی بار میں اصفل ہوتا ہے پھر اشرف بیٹھا دوبارہ لوٹ کر تھواتا ہے اس باری بچہ ایک دم گھنگسٹر اسٹائل میں تڑا تڑھ فائرنگ کرتا ہے اتیق کے چھوٹے بیٹے کے تابر دول فائرنگ کرنے پر پاس بیٹھے کچھ لوگ اس کی حوصلہ اپسائی بھی کرتے ہیں عوائد میٹ فیکٹری چلانے کا آروپی حاجی یاکوب قریشی سلاکوں کے پیچھے ہے اور اب پولیس کو قریشی پریوار کی 32 لگزری گاڑیوں کی تلاش ہے جیل جانے اس پہلے حاجی یاکوب قریشی ہی نہیں بلکہ اس کا پورا پریوار ایک دو نہیں بلکہ 32 آلیشان اور لگزری گاڑیوں کا استعمال کرتا تھا لیکن عوائد کمائی سے بنائی گئے کوٹھی اور زمینوں کے کرکی کے بعد اب یاکوب قریشی کی گاڑیوں کو بھی زب کیا جانا ہے لیکن قریشی کی 32 گاڑیاں اچانک قائب ہو گئی ہیں یاکوب اینڈ فیملی کی 32 لگزری گاڑیاں میں آنے وہاں کہاں ہیں اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یعنی تمام کوششوں کے باوجود پولیس کے ہاتھ خالی ہیں یاکوب کی گاڑیوں کے بیڑے میں رینجروور، مرسڈیز، زگوار، لینڈکروزر، اینڈیور، آڈیز، سکورپیو، انووا، کریٹا، بولیرو، پجیرو سمیت کئی گاڑیاں شامل ہیں جن کی پولیس کو تلاش ہے لیکن یاکوب قریشی جیل میں بند ہے اور ان کی پتنی شمدیدہ بیگم، بیٹے عمران، یاکوب اور فلوز یاکوب زمانت پر ہے اس لئے پولیس نے ان تینوں کو نوٹس بھیجا ہے اور گاڑیوں کی جانکاری ماغی ہے یا جانکاری نہیں دی گئی تو پھر ان گاڑیوں کی رقم کی وسو لکھی جائے گی جو کروڑوں میں مرسڈ پولیس کو یاکوب اینڈ فیملی کی 31 کروڑ 70 لاکھ روپے کی سمپتی ضبط کرنی ہے اسی کے تحت پولیس نے اب تک قریشی کی کھیتی کے زمین کے علاوہ مکان اور گوٹیاں ضبط کر لی ہیں اور اب پولیس کو تلاش ہے قریشی کے گاڑیوں کی بیڑے کی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی